ان میں سے آٹھ مکھے ہیں آٹھ میں سے تین تو اوپر ہیں یہ کنٹ سے اوپر دیو لوک میں اور تین جو ہیں یہ انترکش لوک میں ہیں اور دو جو ہیں وہ مرت لوک میں ہیں یہ آپ کا شریر تین لوکوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے دیو لوک انترکش لوک اور مرت لوک یہ تینوں لوک آپ کے شریر میں ہیں تو جو دیو لوک ہیں اس میں تین چکر ہیں تین سنٹر ہیں ایک تو خاص سنٹر ہے جو میں نے بتایا ایک اس کے نیچے جہاں پیچوٹری گلینڈ ہے گران گرنٹی ہے وہ ہے دوسرا اور ایک اس سے نیچے ہے للنہ چکر اسے کہتے ہیں یہ تالو کے اوپر آپ کے موں میں آپ دیکھیں گے اس کو کاغ جی ہوا کہتے ہیں ایک چھوٹی سی مانس کا ٹکڑا لٹکتا رہتا گلے کے اندر دکھائی دے گا اس کے اوپر اس کو للری کہتے ہیں ہماری بول چالگی بھاشا میں اور اس ستھان کے چکر کو للنا چکر کہتے ہیں اور اس کو برحم چکر کہتے ہیں اور جہاں پر پیچوٹری گلینڈ ہے اس کو آگیا چکر کہتے ہیں تو برحم چکر آگیا چکر للنا چکر یہ تین کیندر تو اوپر ہیں اب اس کے نیچے آئے تو کنٹ میں تھائر آئیٹ جہاں پر ہے اور یہ ہاتھ کے بھگل میں بیچ میں جو اسپیش ہے یہاں تو یہاں پر بشد چکر آناہت چکر اور منیپور نابی میں یہ تین چکر انترکش میں اس کو انترکش کہتے ہیں اس کو انترکش کہتے ہیں تو یہ دیو لوگ ہے یہ انترکش لوگ ہے اور انترکش لوگ کے نیچے جو ہے عمرت لوگ ہے پدبھیام بھوگر دستہ سروترہ تو تھا لوکانگ اکل پیاننا اب نابی کے نیچے دو چکر جو ہے وہ مرت لوگ میں اور آپ لوگ اچھی پرکار سے جانتے ہیں کہ یہ جو سنسار کا سارا چکر ہے یہ مرت لوگ سے ہی چلتا ہے یہ تو آپ لوگ معلوم ہیں آپ کی جتنے سمبند ہیں کہاں سے مرت لوگ سے اس میں انترکش لوگ اور دیو لوگ سازیدار نہیں ہے مرت لوگ سے مرت لوگ کیا ہے دو چکر جو ہیں مولادھار اور سوادیشتھان جنریٹیو اورگن جہاں جنن اندری ہے اس کی جن سوادیشتھان ہے اور اس کے نیچے جو مل اندری ہے مل تیاغ اندری ہے وہ مولادھار یہ دونوں مرت لوگ کے چکر ہیں اب یہ آج سنٹر ہو گئے آپ کے سریر میں مکھے اثر وید نے بتایا اشتا چکرہ نو دوارہ دیوان آم پور ایو دھیا یہ جو آج چکروں سے بنا ہوا نو دروازوں سے بنا ہوا یہ جو منسی کا سریر ہے یہ دیوتاؤ کی نگری ہے دیوان آم پور اس کا نام اجدیا ہے اجدیا اور اسی اجدیا میں جو میں نے بتایا چدہ کاس میں جو چیتن پرکاشت ہو رہا اس کو کہتے ہیں راам اور وہ چیدہ کاس کو کہتے ہیں کنک بھون کنک بھون کنک بھون بلہ شرین یمز تھا اور اسی کنک بھون میں راам بیراجتے ہیں ہمیشہ رام کہا رہتے ہیں کنک بھون میں رہتے ہیں اجدھیا میں کنک بھون میں رام کا نواز ہے اب اسی حساب سے اجدھیا میں کنک بھون بنایا گیا اس میں بھگوان رام کی مورتی ستھاپیت کی گئی یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں جو اجدھیا گئے ہوگے ان کو پتا ہوگا اب یہ اجدھیا میں کنک بھون جو ہے چداکاش وہ آپ کی جڑے ہیں اب آپ دیکھیں اب اس میں جو چیتن پرکاشی طورہ اس کو کہتے ہیں آتما رام ہے وہ بھی رام وہ پرماتما رام نہیں ہے آتما رام ہے اب بید نے اس کے بسے میں یہ بتایا کہ بھائی دعا سپرنا سیوجہ سکھایا سمانم برکچم پر زت سجاتے رکبید اب رکبید میں اس کی بیاکیا کی کہ وہاں ایک پکشی نہیں ہے دو پکشی ہیں دعا سپرنا سیوجہ سکھایا اور دونوں ایک دوسرے کے متر ہیں کہ یہ دعا سپرنا کیا بلا ہے اور ایک ہی برکچ پر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا بلا ہے کہا بھائی اور بلا کچھ نہیں ہے یہ سریر جو تمہارا یہی برکچ ہے اور اسی برکچ میں ایک تو پرکاشت ہونے والا ایک پرکاشک تو جو پرماتما ہے وہ تو پرکاشک ہے اور جو اس چداکاس میں جیسے اس سدھ سیسے پر سرج کی کیرن پڑھنے سے اگنی پرگٹ ہوتی چنگاریاں نکلتی ہیں نکلتی ہیں تو اسی کو یہاں پر بتایا کہ دعا سپرنا ہے دو سپرنا ہے ایک تو پرکاشک ہے دوسرا پرکاشت ہے یہ بات سمجھے اب رگیبیت میں تو کیول یہ کہا کر کے سنکوت کر دیا لیکن اس کو اپنشدوں میں اس کی بیاکیاں کی رتم پیوانتو سکرتشلو کے گوہا پرمشتو پرمے پراردھے چھایا تپاو برمہ بدو بدنتی کیا بتایا ہے یہ سکرتشلو کے یہ پوئلے لوگ ہے جس کو اجودھیا کہا ہے نا اجودھیا سکرت لوگ ہے سکرت لوگ مانے پرمہکمہ کی کرپا سے بڑے بھاگ سے یہ لوگ مانے منوس شریر مل جاتا ہے بڑے بھاگ مانوس تن پاو یہ سکرت لوگ ہے اور اس سکرت لوگ میں پرمے پراردھے اس کے اچھ تم بھاگ مودھا جو ہے یہ پرم پراردھے اور یہاں پر گوہا ہے گوہا پرشتو گوہا ملے وہی جو مجھے بتایا آپ کو چیدہ کاس پرمے پراردھے گوہا پرشتو اس پرم پراردھے سرکتا پستان میں گوہا ہے اور گوہا میں پرگیش کر کے گوہا پر چھایا تپاو گرم مجھو 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 جیو آتما اور پرم آتما دونوں گوہا کرتے ہیں کہ دونوں رہتے کیسے دونوں دو ہے بلے نہیں چھایا تپاو گرم مجھو 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 جیو آتما بلے چھایا اور پرم آتما جو ہے آتما ڈھو پہ چھایا کس سے دونوں چھایا کوئی چھایا اسمبھاو چھایا کوئی تو آپ جانتے ہیں تو یہاں پر سیڈوں کے لئے ہاں ایک میڈیا ضرور چاہیے کہ وہ لائٹ سے سیڈوں نہیں بنتا ہے جب پر بیچ میں کچھ میڈیا نہیں آ جائے بیچ میں کچھ نہ جائے تب تو چھایا نہیں بنتی تو یہاں چھایا کیسے بن گئی کہاں اس چرت سے جو چرا کہاں سے ہے وہ چرت جو ہے وہ پراغتی پراغت ہے پراغتی کا پرنام ہے تو پراغتی کے پرنام سے چتر بنا اور چتر میں پراغت ہوا چیتن تو اس سے پراغت ہوا چیتنا اب چیتنا بن گئی جیو آتما اور پرام چیتن ہے برما آتما اور بیچ میں چتر ہو گیا مہتیاں جس سے بنی چھایا وہ تو چھایا تو پراغت براغت بھی دو بدن تھی اور چھایا اور آتما توڑوں کس کے ساتھ ہیں وہ چتر کے جو چتر بیچ سے ہت جائے پھر پھر نہ وہاں چھایا ہے نہ آتما پر یہ تو جانتے ہو نہ وہاں دھوپ بہے نہ چھایا اسے نہیں ہے وہاں کہ دھوپ کو گھرہ کرنے کی شمتہ تو چتر میں ہے نا اب یہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگی پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے میں بتا رہا ہے اب اس میں کیا ہوا آگے سمجھے کہ اب یہ جو آپ کا جیتھنا ہے جو چتر میں پرکاشت ہو رہی ہے وہاں سے جدی نیچے گر جائے نیچے گر جائے وہاں سے کہاں نیچے گر ہے بھائی وہاں سے نیچے گری وہ آگئی آگیا جکر جسے کہتے ہیں آگیا جکر جہاں سے آم 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 یہ صورت ہو رہا ہے اس میں آگئی اس سے اور نیچے گر گئی لالہ جکر میں آگئی جہاں سے میرا 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 یہ شروع ہو گیا تو پہلے کیا سروع ہوا میں 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 پیچھے کیا سروع ہوا میرا 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 یہ جو بید میں ہے نا بید میں پھر منتر ہے اس میں بتا گیا ہے کہ جب تلک جو مہایگ کی ہوتے ہیں اس مہایگ میں اجا کی بلی دی جاتی ہے اجا کی بلی دینے سے پھر یہ جمال کو موکش مل جاتا ہے یہ جمال میں یگی کرنے والا یگی کرنے والا موکش پرابت کر لیتا ہے بدھی کے دھنیوں نے سوچا کہ اجا مانے وہ بھکرا ہے اس کو لے آؤ کاتو اور کات کر کے اس کی ماس کا ہوم کر دو تو تو جمال جو ہے وہ جو کات کر ہوم کرنے والا اس کو سوال بھی مل جائے گا بدھی بھرہت تھی بھرہت تھی بھرہت تھی بھرہت تھی یہ ارث ہوتے ہیں لیکن تب تو کیا ہے کیا ہو جو مینچیں اُترہ ہو میں 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 بھکرا کیا کرتا ہے میں 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 بھرہت تھی میں میں ملکہ لیکن یہ میں آپ کو اسے ڈیویزن کرنا چاہتا تھا کہ گرنج کتنے مہار کیون ہے لیکن جب اس کا عرض کرنے والا اس کے عرض کو سمجھنے والا نہیں ہے تو مہار گرنج اسے کون سا راتہ دکھائیں گے دکھا سکتے ہیں کیا؟ ہمیں نہیں دکھا سکتے اور سبد کا عرض جانے والا تو یہ ہی کہہ گا کہ یہ ہی دکھا ہوا ہے لیکن وہاں میں میں کہنے والا اجنام جو ہے اجنما اجنما مانے جو کبھی کسی کہیں جنما نہیں اجنما جیو آتما کو اجنما کہتے ہیں وہ جنما نہیں لیکن میں میں کہتا ہے آج بھوٹ ہو کر کے اور میں میں کہنے والے کو جدی بھلی دے دیا جا ہے تو کیا ہوگا؟ پھر یہ جمان جو ہے وہ کھپا لے گا اس میں کوئی سرنے نہیں ہے لیکن اس بکرے بجارے کو کار کر کے جدی کوئی موکش پائے گا تو میرے بسلا سے اسے نرک کے سواب کچھ نہیں گلے والا ہے وہ نارکی تھی بھئی کیونکہ اجنما کا پرنام نرک ہے موکش نہیں ہے سوڑک نہیں ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہاں سے جہاں دیتن کا آدھ بھا ہو رہا ہے وہاں سے جدی وہ نیچے گرتا آیا اہم سے مم میں آیا اور مم سے اور نیچے اُتر آیا اندریوں میں اندریوں سے اور نیچے اُتر آیا سریر میں سریر سے اور نیچے اُتر آیا باہر پداتھوں میں باہر پداتھوں سے بھی اور نکشت اور تھا پہنچ گیا درب میں درب سے بھی اور نکشت اور تھا میں پہنچ گیا ادھکار میں جتنا نیچے گرتا گیا کیا سمجھئے اُتر دیکھ پتھن کو پڑاتھ ہوتا گیا اب اوپر سے نیچے گرنا یہ پتھن کا راستہ ہے آپ لوگوں نے بھی کہانی سکھی ہوگی برتی پر میں میں نے بہت کہانی سکھی ہے پتہ نہیں ہو کہانی ایوپی میں ہی سناتے ہیں یا ادھر بھی سناتے ہیں کیا کہانی ایک جادو گھر تھا اس نے اپنی آدمہ کو ایک توتے میں رکھ دیا توتے میں رکھے کہ اس نے ایک بھکا میں بند کر دیا اور وہ دنیا کو جیت لیا کہ اس کو کوئی ماں نہیں سکتا تھا کیوں نہیں ماں سکتا تھا کہ اس کی آدمہ توتے میں تھی پھر پھر کوئی جاننے والا آیا ایک نویوں کو بتایا کہ یہ تلی مرے گا دوشت جب اس کی آدمہ جو توتے میں توترا مرے گا تب وہ سنگس کر کے وہاں بھکا میں پہنچ لیا وہ توتے کو پھر لیا بھجڑے میں سے توتے کی ڈانک توڑ دیت اس کی ڈانک ٹوٹ گئی اس کی آنکھ ٹھوڑ دیت اس کی آنکھ ٹھوٹ گئی اور آنکھ میں اس کا گلا بھروڑ دیا تو بھر گیا بھئی بھکتی تو وہاں تھا لیکن اس کی آتما توتے میں تھی یہ تو ہے کہانی اور یہ یاد رکھو کہ یہ کیول اسی کی کہانی نہیں ہے سب کی کہانی ہے یہ آپ لوگ سوچو کہ آپ کی آتما کہاں ہے کہاں ہے بھائی کسی کا تھوڑا سا مقصان ہو جائے اس کیا کہتا ہے ہائے میں مارا گیا ہائے میں مر گیا مر گیا بھائی اس لیے مر گیا کہ اپنا جیمت اس پڑات میں مانتا تھا وہ پڑات نکھ ٹھو گیا اس لیے وہ مر گیا جب تم اپنی ہاتما کو پڑات میں رکھو گے تو پڑات کے ناس سے تمہارا ناس ہوگا جب تم اپنی ہاتما کو شریر میں رکھو گے تو شریر کے ناس سے تمہارا ناس ہوگا جب تم اپنی ہاتما کو اندریوں میں رکھو گے تو اندریوں کے ناس سے تمہارا ناس ہوگا جب تم اپنی ہاتما کو من میں رکھو گے تو من کے ناس سے تمہارا ناس ہو جائے گا اور یہ دیکھنا ہے کہ تم اپنی ہاتما کہاں رکھے ہو اور سامان بیتی کی ہاتما کہاں رہتی ہے کہاں کوئی نیرلائنی دیا جائے کہ وہ شریر تک ہی نہیں ادرتی ہے اس سے بھی نیچے چلی جاتی اسے بھی دھوکتی پرات ہو جاتی ہے اور آتما سنیم کسے کرتے ہیں آتما سنیم کرتے ہیں کہ جہاں نیچے تک تمہاری آتما گری ہے وہاں سے دھیرے دھیرے اسے اٹھاؤ اور اٹھا کر کے جہاں سے اس کا پتن ہوا ہے وہاں پرلا کر اسے پھٹے ٹھٹ کر دو کہاں سمجھے بھگوان آگے سے سٹھے دھیا میں کرتے ہیں سرنہی سرنہی اوپربیت مدھیا جنگی گریتیا کرا آتما سنسطھامنا کرتوا نا گھرچی در چنتے آپنی گری ہوئی آتما کو جیتنا کو آتما کا جیتنا کرا پھٹے ہیں آپنی گری ہوئی آتما کو جیتنا کو Normally people are living in the body consciousness and sense has consciousness too normal and you should try to elevate yourself from this lowest place کاری کاری پر کاری کنید کنید. کاری کاری کی طور پر رحمی چکرا ہے کہ ایک جانب کنید ہے. بلک کنید کنید جناب کنید رحمی چکرا ہے There you will be perfect person. When you bring your own self into Brahma chakra there you will be perfect person. Be aware of all this. If your consciousness is working on the physical level and on the physical level then beware. You can't be happy and you can't be perfect person. many kinds of desire will appear in your mind and you will be slough of desire, there is no doubt. جدی آپ کی آتما شریر کے اسطر پر اندریوں کے اسطر پر کام کرے گی انیک پرکار کی کامنایت پر ہوگی آپ ان کامناوں کے بھلاں بنیں گے اور دنیا کی کوئی پرکٹ آپ کو نہ سکھی بنا سکتے گے نہ شانتی دے سکتے گے اس لیے بھگوان کہتے ہیں کہ تم آتما شریر کرو یعنی اپنی آتما کو نیچے سے اٹھا کر جہاں سے اس کا پتن ہوا ہے وہاں اس کو پتشت کرو اور جس کی آتما کا پتن نہیں ہوتا اس کو کیا کہتے ہیں اجوت اس کا نام ہے اجوت اور جو اپنے اس تھان سے گر جائے اسے کیا کہتے ہیں جوت اور اسی کو دوسری راجب نے رامانی لکھا دی جانا اکھنڈ ایک سی تابر اور مایا بس جیو سجراجر جو سب کے رہ جانا ایک رس تو ایسور جیویں بھید کہو کس جانا ایک ہے تو جب یہ سب ایک ہو جائے تو جیو اور اسے ہمیں کیا بھید ہوگا تو تو کوئی بھید نہیں تو تو تمہیں ایک ہے ایک ہی سکتے ہیں یہ تو نہیں ایک ہے بھارت کے بہت بڑے مجدوان بھارت کے بہت بڑے مجدوان کہ ان کا بہت آدر کرتا ہو اب تو نہیں رہے ہو بہت اچھے مجدوان تھے جن کا نام تھا اوڈایویر ساستر گانجا واد میں رب دیتے انہوں نے کئی پستکے لکھی ہے ایڈیاز کی بڑی خوج کی ہے درسل ساست کی بڑی خوج کی ہے ان کی ایک پستک ہے سان کے سلطان انہوں نے جیڈان درسل پربھاشتے لکھا تو اس کے پر ایک شلوک لکھ کر میرے بیسے میں مجھے دیا جس کو بھیٹ کرنا کرتے ہیں بھیٹ کیا تو میں نے ان سے پوچھائے گی کیونکہ ساستری جی آپ کی پستکے میں بھگو بیپ سے پتا موک بیپ سے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اچھے بیتوان ہیں کہ سانی جی بات ہے بیتوان تو ہے کہ آپ کی طرح صادق نہیں ہم نے شادنا نہیں کی تو جو جیو جیٹان ہے وہاں بھی وہ بیابی ہے کی نہیں ہے وہاں بھی بیابی ہے بھلے ہاں تو آپ کیسے الگ کریں گے کہ یہ تو جیٹان ایسور کا ہے یہ جیٹان جیو کا ہے ہم 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 آب اسے کشی الگ کریں گے کہ تیٹان کا اتنا انس تو جیو کا ہے اتنا انس تو جیو کا ہے کیا کبھی تیٹان دو ہو سکتے ہیں بولے سب تبار تو ہی یہ سوال می جی دو نہیں ہو سکتے ہیں ہم کہا جب نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ نے دو کیوں رکھا اس کو کہا میں مجبور ہوں کیوں مجبور ہیں آپ کیا بات ہے کہ علم بھی کہانی ہے لیکن سال روپ میں انہوں نے میرے سکھا کی بات ہے کہ آریہ سماد میں پڑھا ہوں وہی پڑھا ہوں وہی پڑھا ہوا ہوں اس لئے میں جانتے ہوئے بھی کوئی بات ایسی نہیں لکھ شکتا جو آریہ سماد کے زدان سے الگ ہوں ہم دو کوئی اس میں اطراب نہیں ہے آپ آریہ سماد کے ایک تک یہ سر الگ ہے اور پٹی الگ ہے اور آپ نے اسی کا سمرتھم کیا ہم کوئی اس میں اطراب نہیں ہے لیکن آپ اس سبت کو جانتے کہ جیتن دو نہیں ہو سکتا بولے اس کو اچھی پرکاس جانتا ہوں کہ جیتن دو نہیں ہو سکتا لیکن میں مجبور تھا مجھے وہی رکھنا دو سکتا آپ لو بھی سوج دو کہ جیتن جو کسی ہو سکتا ہے جیتن جو پڑکاس کرنا ہے آپ که برمج جگر کو اسی کی چھایا اسی کا تو effect اسی کا آدھاس اسی کا projection اسی کا manifestation کوئی بنام دیتے جائی آیا اسی کا ڈیو آتما جیس دیو آتما کرتے ہیں پرماتما اور جیو آتما میں ہمتر کیا کہا جیو آتما پرماتما کے اس صورت کا نام ہے جو ایک limited جفت کے مادر سے project ہو رہا ہے اور اس وقت میں بیت نے بڑے صندر صدوں میں اس کو سمجھایا تھا کہا جیسے سرور بیاپلی اگنی ہے اگنی سرور بیاپلی تب تو ہے کوئی ایسا تب تو نہیں ہے جو اگنی سے رہی تو لیکن جو سرور بیاپلی اگنی ہے اور پرویسیو تھا ہے وہ حجب ہو دیپک کے روپ میں جلتی ہے چھوٹی چھوٹی تنکی ماتی ہوئی جلتی ہے سورج کے روپ میں جل رہی ہے جس میں پہنتیس پہنتیس میل لگوی لگٹے نکل رہی ہیں سورج میں یہ سورج جو ہے آگ کا گولہ ہے اس میں ہے بتا گیا کہ پہنتیس پہنتیس میل لگٹے نکل رہی ہیں اور یہ جو بیت میں پسند کیا گیا ہے کہ اتنے برسوں سے سورج جل رہا ہے اور یہ سانت کیوں نہیں ہوتا جس کا اندھر کیا ہے کسی اندھر سے اس پہ آگ نکل رہی ہے تو جس نے ہوتر دیا ہے سو میں نے بلینا سمجھوں کہ اس سورج کا اندھر سوم ہے سوم کو سوم روپی اندھر کو بکشان کر کے سورج کی دوارائیں نکل رہی ہیں اور آج اسی کو بجنانک پرمانت کر رہے ہیں اسی کو پرمانت کر رہے ہیں ہرçons جیسے اگنی ہی سوڈ کے روپ میں اگنی ہی بیدت کے روک میں اگنی ہی اس دیپک کے روپ میں ٹمٹما تھی رہتی ہے لیکن انیک روپوں میں اگنی کے پڑ bitche بنانگ کی بیا پتتا میں کوئی ہمتر نہیں آتا انیک روپوں میں ایک ساپ پہ associated پڑ بھی اندھی کی بیا پتاخل کوئی امتر نہیں آتا اسی روح سے اُتھ پرماتما کو اُس پرند جیتر نگن کو انیک چتوں کے مہدھیم سے پرکاسیت ہونے پر بھی اس کی بیاپکتہ میں کوئی انتر نہیں ہے بہت سمجھے اس لئے ترسید آج نے کہا بیاپک بیاپ اکانڈ انت وہ ہی بیاپک ہے وہ ہی بیاپ بھی کیوں کہ وہ اکانڈ ہے انت ہے اور اسی کو بید نے سمجھایا اگنی ریتھائی کو بھوڑنم پرویٹر روپم روپم پردروپو بھوڑ ایکست تھا سر بھوٹا انتراتما روپم روپم پردروپو بھہیسٹر کہا جیسے ایک ہی اگنی انیک روپوں میں پرگٹھ ہو کر کے انیک آجتیوں کو دھارت کیے ہوئے ہیں کہ اسی روح سے وہی ایک بردانتما انیک چتوں میں پرکاسیت ہوتا ہوا انیک روپوں کو پرکاسیت کر رہا ہے اور انیک روپوں کو پرکاسیت کرتے ہوئے نہیں وہ سروت بیاپی بنا ہوا ہے اس کی بیاپکتہ بکھوئے انتر نہیں آئے ملکل بیگیانک رسکرپشن ہے یہ اکتی یکتبتی سمجھ اور جدی آپ سادھنا کریں تو آپ کی جیتنا کو مولادھا سے اٹھانا سرو کریں اور اٹھا کر کے اپنے بھرمچکر میں لے آ کر کے پرتشت کریں جب بھرمچکر میں پرتشت کریں گے اور اس سیما کو جب آپ باہر ہو جائیں گے لیمٹیشن کو پروز کر جائیں گے تو آپ کو اندھ جیتن نکا سادھاکار ہوگا جس کو کہتے ہیں پرماتما کا سادھاکار پرماتما کا وہی سادھاکار ہے کہ وہ جو بھگوان کا ہم روپ دیکھتے ہیں وہ بھاواتمک ہوتا ہے تبتواتمک نہیں بھاواتمک اور تبتواتمک میں اندر ہے تبتواتمک بہت ہوتا ہے چیتنا کی اچھ اوستھا میں جب آپ اپنے چراک آس میں جا کر اپنی چیتنا کو پرتشت کرتے ہیں اور بھاواتمک ہوتا ہے تو آپ کسی ادھر پر پرماتما کی دیکھ سکتے ہیں وہاں کوئی اندر نہیں پڑتا ہے اس لیے آتما سنیم یوگ کا لکش ہے اپنی چیتنا کو نیچے سے اٹھا کر کے اس برم چکر میں پرتشت کرنا اب اسی بات کو سمجھانے کے لیے بھگوان کرتے ہیں آر اچھو مونیر یوگم کرمکار میں مرچتے آر اچھو بار آر اچھو آر اچھو آر اچھو رو اچھو کا ارتھوتا ہے اوپر چڑھنا جو پورا روپ سے اوپر چڑھنے کا اچھوک ہے اوپر چڑھنے کا احلاشی ہے کون احلاشی ہے مونے مرنسی جو مرنسیل ہے جو ست اور است کو جانتا ہے جو دیکھ رہا ہے کہ ہم تو نیچے گریے ہوئے ہیں اور اپنی اس دروستہ سے بیٹھتے ہیں دکھتے ہیں پیڑتے ہیں اور چاہتا ہے کہ اس سے صدا کے لیے ہمیں مکتی مل جائے اس پیڑا سے پھری ہو جاؤں لائنسیل ہے جو ریکھا کر جانتے ہوگا ان کو پتا ہوتا ہے لائن is nothing but movement of dawn. Then where is the end of لائن? کچھ لائن که ہی آنتا ہے؟ کئی نہیں. کئی نہیں آنتا ہے. کئی آنتا ہے ہی نے اس کی تا ہے. تا کہاں ہے؟ کہاں جہاں سے وہ لائن تارم ہوئی ہے جدی اس کو لا کر کے وہی پر ملا دیا جا تو اس کانت ہو جائے گا. کئی ماں سولیے؟ جہاں سے دور میں مومن ڈھویا ہے اس کو لا کر کے وہی ملا دو لائن کانت ہو جائے گا. لیکن وہ دور کے آر کس روپ میں پرلت ہو جائے گا کہ وہ دور پرلت ہو جائے گا جیرو ہوں جیرو ہوں. اب جیرو ہوں کیا کہیں گے آپ کا پورن؟ ایک جو ہے اپنے میں پورن نہیں ہے نا نا ایک اپنے میں پورن نہیں ہے پورن جو ہے؟ جیرو جس کی کوئی بیا کھیا ہے کر سکتا کوئی سمجھا نہیں سکتا in a favorable beyond description لیکن نہیں ہے یہ بھی تو نہیں کہا سکتا نا ہے استی بات رہی تو کینو اپنشت کا صدحانت ہے کہ اس پرماتلہ کے لئے کیوں وہ اتنا کہا جا سکتا ہے استی بات ہے کیا ہے جو سب کچھ ہے اس کے لئے سے بھی کیا کہا جائے کیا ہے کیا ہے منہیں سب کچھ ہے جو سب کچھ ہے وہ کچھ نہیں ہے یہ تو آپ لوگ جان دے لا جو سب کچھ ہے وہ کچھ نہیں ہے اور جو کچھ نہیں ہے وہ سب کچھ ہے جو 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 سب کچھ ہے